اور جب بنایا تھا تو اس بات کا بھی فیصلہ کر کے رکھا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ میں اس کائنات کو توڑ دوں گا اس پوری کائنات کو ختم کر دوں گا اور اس کا اعلان قرآن نے کرویا سب فانی ہیں بقا صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے ایک کو انسان کی اپنی موت ہوا کرتی ہے کہ انسان کا اپنا وجود ہوا کچھ دن کچھ سال کچھ وقت کچھ زندگی گزار کر موت آئی دنیا سے انسان لقصت ہوگی اور ایک کل کائنات کی موت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ فانہ کے گھاٹ اتار دے گا دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں زندگی بھی اسی لئے بھی ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی ہم اس زندگی کی تیزاری دنیا کی زندگی میں کر لیں وہاں کے لئے اپنے پاس کوشش آئی کٹھا کر لیں تو ایک سے انسان کی اپنی انفرادی موت ہوا کرتی ہے اور ایک کل کائنات کی موت ہے جو قیامت کے دن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے گا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ختم کر دے گا قیامت کا دن اور مرنے کے بعد کی زندگی یہ ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے ہم لوگوں کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا بلکہ ایمان ہی نہیں ہو سکتا اگر آخرت کا یقین نکال دیا گیا قیامت کا یقین نکال دیا گیا یہ ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا یقین ان لوگوں جیسا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے تو قصہ فانے ختم ہو جاتی ہیں انسان کو آگ لگا دیں راکھ بن گئی تو تھوڑی ہوا میں اڑا دیں پانی میں بہا دیں زمین میں دفن کر دیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کون زندگی رہے گا مرنے کے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کا یقین ہی کہ اللہ زندگی رہے گا اس نے پہلی مرتبہ وجود دیا وہ دوبارہ بلکہ کروڑ مرتبہ کے بعد بھی وجود دینے پر خدرت رکھتا ہے زبردست و خدرت و طاقت والے ذات اللہ کی مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کا دن یہ ہمارے اپنے ایمان کا حصہ ہے اور اس کا انکار کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوئے آج بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بٹھے جو کہتے تھے کہ بھائی مرنے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے مرنے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ ایک بدعہ ہے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تین باتیں بڑی عجیب ہیں جو ہم کو حضم نہیں ہوتی ہم کو سمجھ میں نہیں ہوتی آپ نے پوچھا بھائی کون سی ہیں تو اس نے کہا دی آپ کہتے ہیں کہ سارا عرب آپ کا کلمہ پڑھ جائے سارے عرب میں آپ کے کلمے کی بونج ہوگی ہم اپنے باپ دادا کا دن چھوڑ کے تمہارا کلمہ پڑھ جائیں آپ نے فرمایا کہ اچھا بتا دوسری بات کون سی ہے اس نے کہا دی آپ کہتے ہیں وہ کیسر اور کیسر کے خزانے بھی پتے ہو کر مدینہ جائیں کہاں تو خال آپ نے ہوں کہی ہے کہ توٹی بھی کلواری ہیں دن سے خانے پینے کو ہے نہیں اور بات اب کیسر اور کیسر کے خزانوں کی کر رہے ہوتی آپ نے فرمایا کہ اچھا بتا تیسری بات کون سی ہے اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب مرد آئیں گے اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر واپس زندہ کر دیے جاؤ گے تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے یہ سب بکواس ہیں میں نہیں مانتا نہ ہو باللہ یہ اس کے اپنے جملے سے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے گا اور تو اپنے زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عرب میرے کلمہ پڑے گا سارے عرب میں میرے کلمہ کی گونج ہو گئے اور اللہ تجھے زندگی دے گا تو اپنے زندگی میں دیکھے گا کہ کیسر اور کیسرہ کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینہ جائیں اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو خیامت کا جب دین ہوگا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد بلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ نے اپنے قدرت سے پھر سے زندگی کر کے بکھا گا وہ کہا کہ سب بگوازہ میں بھی مانتا اور چلا گیا ہوتے ہوتے ہمارے نبی کا زمانے میں مکہ جب فتح ہوا اور سارے عرب میں ہمارے نبی کے کلمے کی گونج ہوئی منظر اللہ پاک نے دکھایا کہ لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور سارے عرب میں ہمارے نبی کے کلمے کی گونج ہو رہے ہیں تو بددو اس وقت تو زندہ تھا بددو نے کہا یار ان کی تو ایک بات صحیح ہو گئے جو پہلی بات انہوں نے مجھے بتایا لیکن ابھی بھی کلمہ نہیں پڑا کفر میں بڑا پکیا تھا ہوتے 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 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور پھر کیسر اور اسرہ کے خزانے بھی فتح ہو گئے تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ یار ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہو گئے پھر اپنے آپ سے کہا کہ آفیت اسی میں ہے کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھ لوں اگر تیسری کا انتظار کرو تو جانم نہ بھگت نہیں پڑھ گئے وہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اس نے کلمہ پڑھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے کو پہچانا اپنے باغوں میں بیٹھایا جو ساتھی موجود تھے ان سے پوچھا تم اس بندے کو پہچانتے ہو لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہ وہ بندہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کی رسول اس کا ہاتھ پکڑھ کر اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھ آج اللہ پاپ نے فر سے زندہ کر کے دکھا دیا اور بھائیوں میں تمہیں بترتا ہوں جس کا ہاتھ اللہ کی رسول قیامت کے میدان میں پکڑھیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے یہ بدو پکا جنتی آدمی پکا جنتی آدمی تو ایسے ہر زمانے میں لوگ ہوئے جنہوں نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا اور یہ مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دن یہ ہمارے اپنے ایمان کا تو حصہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور وہ زندگی میں کہ بندوں کے عمل پر بندوں کی زندگیوں پر اور ایمان پر اور کفر پر اللہ پاپ کے فیصلے قیامت کے میدان میں ہوں گے اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک دن توڑ کے دیتا ہے وہ کیسا عجیب دن ہوگا حدیث مات ہے قیامت جنہ کے دن قائم کی جائے گا اور جیسے آج کسی کو نہیں پتا قیامت کا بانی ہے تو اس دن بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ قیامت کا دن آج آ چکا ہے وہ اللہ کے اپنے علموں میں ہے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس راپین نے سور کو موں میں لیا ہوا ہے اور اللہ کے عرشوں کی طرف نظروں کو اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو کہ پھونک دو اور ایک دم سور میں پھونک دے گا ان کے پھونک کا وہ اثر ہوگا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے زیر و زبر کر دے گا آسمان کی چھت کو پھار دے گا پہاروں کو اللہ پاک روئی کے گالے کی طرح سے ہوا میں اُڑا دے گا سمندروں کو بھرکا دے گا اور ساری کائنات پہ فنا کا اللہ پاک کیا ایک فیصلہ ہوگا کہ ساری کائنات موت کا شکار ہو رہی ہو ساری کائنات کی مخلوقات موت کا شکار ہو رہی ہو اللہ کا شگر ہے حدیث مات ہے کہ قیامت کا دن کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بکترین لوگوں پر اللہ پاک قیامت کا دن قائم کرے گا کافروں پر اللہ پاک قیامت کا دن قائم کرے گا تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ساری کائناہ زیرو زبر ہو رہی آسمان پھٹ رہے پہاڑ اُڑ رہے سمندر بھڑک رہے سارے رشی جانوارے کٹھے گئے جا رہے ہیں لوگ قیمتی قیمتی سامان چھوڑ کر بھاگیں گے آج گوت کے بچے کو ماں چھوڑ کر بھاگ رہی آج پیٹ کا عمل وہ امید والی عورتیں اپنے پیٹ کا عمل گیرہ رہی اور عورتیں اپنے گوت کے بچے کو پھیک کر بھاگ رہی اولاد ماں باپ کو دھکا دے کر بھاگ رہی اور ماں باپ اولاد کو پھیک کر بھاگ رہے ہیں کہ آج ہماری جان بجز ہے لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج بچنا کوئی نہیں سب کو فنا کے گھاٹ اترنے آج سب کو فنا کے گھاٹ اترنے تو عیسان اپنی آنکھ سے ساری کائنات کو زیر زہر ہوتا دیکھے گا اس کے بعد سارے عیسانوں کو بھی اللہ پاک فنا کے گھاٹ اتر دے گا سات آسمانوں کو اللہ تعالی نے فریشوں سے آباد فرمایا ان سارے فریشوں کو بھی اللہ پاک فنا کے گھاٹ اترے گا سات آسمانوں پر اللہ پاک کی تزویر چلتی ہے سات آسمانوں پر بلکہ کل کائنات کی مخلوقات کی اپنی اپنی زبانوں پر وہ اللہ کی تزویر چلتی ہے سب بحر اللہ ما پی السماوات و ما پی الارد ساری کائنات میں اللہ کی تزویر لیکن اللہ اللہ سمجھ اللہ بینیاد ہے اس کو کسی تزویر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا سدھر جا اس کی شان میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ساری دنیا فیرونوں سے بھر رہے اس کی شان میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں تو سارے فریشوں کو بھی اللہ فنا کے گھاٹ اترے گا جو اللہ کی تزویر بیان کر رہے تھے سات آسمان کے فریشے ختم ہو گئے آرشے کو اٹھانے والے آڑ فریشے اللہ فرمائیں گے یہ فریشے بھی ختم ہو دائیں آڑ فریشے بھی ختم ہو گئے اللہ تعالی ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی ہے ملک الموت کہیں گے اللہ جبرائیل مکائل اسرافیل میں اور آپ باقی ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے اسرافیل مرد ہے وہ فریشہ جس کے سور فکنے سے ساری کائنات ختم ہو گئی اللہ ان کو بھی ختم کریں گے وہ بھی ختم ہو گئے اللہ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی ہے وہ کہیں گے اللہ جبرائیل مکائل میں اور آپ اللہ فرمائیں گے جبرائیل مکائل بھی مرنا ہے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا کہ اللہ جبرائیل مکائل کو تو کمت کم بسا لے اللہ فرمائیں گے خاموش ہو جاؤ جو کچھ میرے عرش کی نیچے ہیں آج سب کو مرنا ہے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے تو جبرائیل مکائل بھی ختم ہو گئے اب اللہ تعالی ملک الموت سے پوچھیں گے اب کون باقی ہے تو ملک الموت کو بھی اب لگ گیا کہ اب میرے ہی نمبر ہے بجا تو کوئی نہیں ہے وہ کہیں گے کہ اللہ پاک آپ ہیں اور آپ کا ادنا غلام ازرائیل باقی ہے تو اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے تو ملک الموت جس کو ہم سب زیارت جسیان قریب انشاءاللہ کرنے والے ہیں اور جتنے صحیح احباب ہیں سب ان کی زیارت کر کے دنیا سے رخصت ہوئیں اور ساری کائنات ان کی زیارت کرے گی ملک الموت کو بھی اللہ پاکی طرف سے یہ حکم ہے کہ تو بھی مر جا تو بھی تمہیں ایک مخلوق ہے تو آج ملک الموت وہ ساری کائنات کو موت کی عبادیوں میں دھکا دینے والا آج اللہ نے اس کو بھی گدھری ڈال لیا اور یہ مرتے مرتے کیسی چھیک مریں گے کہ کائنات تھر تھرہ ہوتے گی وہ بھی ختم ہو گئے اب اس کائنات میں آج اللہ پاکی وہ بات ثابت آئی اور آج اللہ کی وہ بات پوری ہو گئی کل ممن علیہ حقان ویدقا وجہو ربی قدل جلال والی کرام سب فانی ہیں بقا صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے اب اللہ اللہ قریق کائنات میں اللہ فرمائیں گے منکان علی شریک انفل یا تھے کوئی میرا شریک کو تو سامنے آؤ منکان علی شریک انفل یا تھے کوئی میرا شریک کو تو سامنے آؤ کوئی میرا شریک کو تو سامنے آؤ آئین الملوک بادشاہ کہاں ہیں آئین الجبارون اور ظلم کرنے والے کہاں ہیں آئین المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لیمان الملک اليوم آج کے دن کا بادشاہ کون ہے آج کس کی بادشاہی ہے جواب دینے والا کوئی نہیں اللہ خود رشاد فرمائے گا لِلَّهِ الْوَعِدِ الْقَهَارِ آج ایک اکیلے قہار اللہ کی بادشاہی ہے پھر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنی اپنی مٹھی میں لپٹے گا اور ایک جھٹکہ دے کر فرمائیں گے اَلَن مَلِك میں وہ بادشاہ ایک گوسر جھٹکہ دے کر رشاد فرمائیں گے اَنَا الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجِبْعَرَ اَنَا الْقُدُوسُ السَّلَاہُ الْمُؤْمِنُ میں ہوں قدوس سلام مؤمن ایک تیسرا جھٹکہ دے کر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اَنَا الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَقَبِّرَ میں ہوں مُحَيْمِنُ عَزِيزُ جَبَّارُ الْمُتَقَبِّرَ اس کے بعد ساری چائناتھ کے انسانیت اور مخلوقات کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو کر فرمائیں گا میرے بندوں میں نے تمہیں بنایا میں نے تمہیں موت دی اور انقریب میں واپس تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں گا پھر اللہ اپنی قدرت سے ساری انسانیت کو زندہ کرے گا پھر وہ میدان پیارے بھائیوں قائم ہوگا جس میں کوئی کسی کا فرصہ نحال نہ ہوگا یہ سارا ہمارا بڑا سبرتسان اُٹھ رہا ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اُٹھ رہے ہوں گے بدل سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے اور حشر کے میدان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک بڑے میدان میں جمع کروائے گا اور وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا یوم یا پیر المرمین اتین و امیہی و آبی و صاحبتہی و بنی لکل امرئیم من ہوم یوم ایدی شانو یونی کسا عجیب نقشہ اللہ پاک نے کھیچا کہ آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا بی بچوں سے بھاگے گا بھائی سے بھاگے گا اپنی اولاد سے بھاگے گا کوئی کسی کو ایک لے کی دینے کے لئے تیار نہ ہوگا وہ کیسا عجیب دن ہوگا قیامت کا دن کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور سارے حضر کے میدان میں جمع کیے دیں گے اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب نقشہ قیامت کا خیشہ سنایا اور بتایا کہ کیا کچھ اس قیامت کے میدان میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کے تذکر قرآن میں کیے کہ میرے بندے فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں قیامت کے فکر کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی اپنے گناہ کے بقدر پسینے میں ڈبا ہوا ہوگا کوئی تک نوٹا کوئی گھنٹا کوئی کمر تک یہاں تک کہ کوئی بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا وہ ایسا عجیب دن ہوگا قیامت کا دن کہ ایک ایک گناہ سامنے کر دیا جائے گا ایک ایک نیکی سامنے کر دی جائے گی جسے ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا بڑا عجیب دن ہوگا اللہ نے فرمائے کہ کیسے عجیب بات اللہ پاکو اشارت فرمائیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کی فورا پکڑ نہیں کرتا تو اس فورا پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے یہ مجھ سمجھنا کہ اللہ کو ان کی کوئی خبر نہیں اللہ کو سب خبر ہے رات کے تحجر گزار کو اللہ دیکھتا ہے رات کے زانی شرابی کو اللہ دیکھتا ہے اور جواری کو اللہ تعالی دیکھتا ہے صدقانے والوں کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے زینہ کرنے والوں کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے چوریاں کرنے والوں کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی نظر ہے بہنوں کا حق مرنے والوں پر اللہ کی نظر ہے موبائل میں ننگے فلموں کے دیکھنے والوں پر اللہ کی قسم نظر ہے اوروں کی بیٹیوں پر غلط نگاہ داننے والے اللہ کی نظر کے سامنے ہیں ناپکور میں کمی کرنے والے اللہ کی نظر کے سامنے ہیں اوروں کا مال اور اوروں کی زمینیں دبانے والے اللہ کے سامنے ہیں اپنے قدم کو اللہ کی ناپر مانی قدوں کی طرف چلانے والے اللہ کے سامنے ہیں شراب کے ڈیلر کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے نشاور گولیوں کے ڈیلر کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی تجارت کرنے والوں کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے سب پر اللہ کی نظر ہے کوئی آدمی کھون کر رہا ہے اور اوپر کھون با رہا ہے اور اوپر جان ملک دشمن بنا ہوئے گھیبت کر رہا ہے اور اوپر برائیاں کر رہا ہے اور پہتان درازی کر رہا ہے سب پر پیارے بھائیوں اللہ کی نظر ہے تو جب نظر ہے تو فورا فکر کیوں نہیں ہوتی کیوں اللہ پر ہاتھ نہیں ٹوڑ دیتا کیوں اللہ تعالی پیر نہیں ٹوڑ دیتا تو یہ بات ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے تو موقع دے کے رکھا ہوا ہے یہ دنیا تو انجان کا جہان ہے یہ دنیا تو عمل کا جہان ہے اللہ سب کو دیکھے گا وہ کبھی کبھی جب ناپرمان یا لیول کروس کر رہتی ہیں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سمندر میں سانمی کے جھتگے لگا دیتا ہے کبھی کبھی پانیوں کو بے قابو کر دیتا ہے کبھی کبھی ہواوں کو بے قابو کر دیتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پھر زمین کو لرزا کے رکھ دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کیا سمجھ یہ رکھا تم جو چاہو گے کناہو گے تم پر کوئی نہیں ہے ایک اللہ کی ذات ہے جس کی ساری کائنات میں حکومت ہے تم باغی بنا گے وہ پکڑ کر کے دکھائے گا اگر یہاں نہ کی تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر بے گر توبا کے مر گئے تو وہ تباہیاں اور بربانیاں جس کا قسم اور تم نہیں لگا سکتے جس کا انداز تم نہیں لگا سکتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے اللہ سب دیکھ رہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ کے قدرت ہے کہ پیر طور دے حالانکہ قدرت ہے کہ آنکھ پور دے حالانکہ خدرت ہے کہ ہاتھ طور دے لیکن موقع دے کے رکھا ہوا کر لو کر لو جو کچھ کرنا ہے تمہاری کتاب تیار ہو رہی تمہاری فائل تیار ہو رہی قیامت کے دن تمہاری فائل کھوڑوں گا قیامت کے میدام میں تمہارے حمل کو تمہارے سامنے کر کے دکھاؤں گا انسان یہ نہ سمجھے کہ جو زندگی گزر رہی یہ گزر کے چلے گئی اس پر کچھ نہیں ہونا اللہ کی قسم میری زندگی قیامت میں میرے سامنے آ کر کری ہو جائے گی آپ کی زندگی آپ کے سامنے کری ہو جائے گی اور اس زندگی کو دیکھ کر بندہ کہے گا یار یہ عجیب زندگی ہے یار یہ عجیب کتاب ہے جو کچھ میں نے زندگی میں کیا تھا وہ سارا سارا اس کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک نیکی لتی ہوئی ایک ایک گناہ لکھا ہوا رات کے قحجت گزار کو مبارک ہو نمان اسورنے والوں کو مبارک ہو آنکھیں جھکا کر زندگی گزارنے والوں کو مبارک ہو ان جوانوں کو مبارک بار ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بن کے زندگی گزارتے ہیں ان کی سنتوں پر چلتے ہیں آنکھیں جھکا کر زندگی گزارتے ہیں ان بھائیوں کو مبارک ہو جن کی آنکھیں وہ نافرمانوں سے بچتی ہیں وہ حاشی سے بچی ہیں انہیں مبارک ہو جن کے قان قرآن کے سننے میں لگتے ہیں ان بھائیوں کو مبارک ہو جن کی زبانیں قرآن پر چلتی ہیں اللہ کی یاد پر چلتی ہیں اللہ و اللہ کے ساتھ گزرتی ہیں ان بھائیوں کو مبارک ہو جن کے قدم اللہ کی اللہ کی گھر کی طرف چلتے ہیں اللہ کی راؤں کی طرف چلتے ہیں ان اخلاق والے انسانوں کو مبارک ہو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے بینجوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں ان بندوں کو مبارک ہو انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا سوٹ سے بچایا گالی سے بچایا لانتا ان سے بچایا گیبت کرنے سے بچایا اور ان کی برائیاں کرنے سے بچایا ان سب کو مبارک ہو یہ اپنے زندگی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے لیسا یہ ہار آگیا اپنے دنیا کی محنتوں پر خوش ہوں گے کہا اللہ تیرا شکر ہے دنیا میں سیدہ کیا تھا تیرا شکر ہے دنیا میں آپ کو راجع کیا تھا تیرا شکر ہے دنیا میں اپنے کمائیوں اور خرچوں میں آپ کے احکامات کو زندہ کیا تھا آپ کے نبی کی سنتوں پر ہم نے آپ کی توفیق سے اپنے آپ کو چلایا تھا اللہ آپ کے حسان ہے اللہ آپ کے فضل ہے یہ قیامت کے میدار میں بھی شکر و بزار بنیں گے جنت میں جا گر بھی شکر و بزار بنیں گے الحمدللہ اللہ اللہو choisیہ strength نیک بندوں کا جملہ جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ تمام تعریف صلی اللہ کے لئے جس نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی اور ہدایت دے کے جنت میں پہنچا دیا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو کبھی بھی جنت میں پہنچنے والے نہیں تھے کیا نصیب ان بندوں کا ہے آج کتاب سامنے آگئی اپنی زندگی کو دیکھ کر بڑے پشش ہو رہی ہے کتنے دیکھ عمل کیے تھے کیسے اللہ کو راضی کیا تھا یہی قیامت کا دین ہوگا جس میں کتنے لوگ ہوں گے کروڑہ کروڑ انسان اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں بلکہ ساری انسانیت کے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں عمومی ہدایت کی ہوایں اللہ تعالی چلا کر ساری انسانیت کو جھرم کیا سے بچانے کے فیصلے کریں کروڑہ کروڑ انسان اپنی زندگی کو دیکھ کر قیامت کے میدان میں کون کی آنسو روئیں گے کہ ہائے کیا کر دیا ہائے کہاں زندگیوں کو ذائع کر دیا ہائے کہاں زندگیوں کو غربات کر دیا اپنی کتاب کو دیکھ کر وہ بچیاں جنہوں نے ایمان کے سعودے کر دیئے تھے جنہوں نے دین کے سعودے کر دیئے تھے اپنا انجام دیکھ کر کون کی آنسو روئیں گی ہائے کیوں دین کا سعودہ کیا اوروں کی گنڈی زندگیاں دیکھ کر گہروں کی گنڈی زندگیاں دیکھ کر ان کے ایمان کی ریل پیل دیکھ کر اپنے ایمان کا سودہ کیوں کیا آج اپنی کتاب کو دیکھ کر کون کیوں سے رو رہے ہیں کتنے نوجوان ہوں گے انہوں نے نشنے والوں کو زندگی کا ہیروں بنائے تھا گانے والوں کو زندگی کا ہیرے بنائے تھا شرابیوں کو زانیوں کو زندگی کا ایڈیل بنائے تھا آج دیکھو تو صحیح اپنی کتاب کو دیکھ کر رو رہے ہیں ہائے اکھلا کر دیا ہائے کس کے پیچھے سے لے گئے بلکہ اسی صف میں نشنے والا بھی کھڑا ہوا اسی صف میں گھنے والا بھی کھڑا ہوا وہ بھی کھون کیاں سر رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھی کھون کیاں سر رہے ہیں یہاں یہ کیا کر دیا تھا اللہ نے فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوستوں کے کام نہیں آئے گا کوئی دوست کسی دوستوں کے کام نہیں آئے گا ایک دوسرے کو ہم نے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے اور وہ زین مجرم آدمی اس بات کی تمنہ کرے گا مجرم آدمی اس بات کی تمنہ کرے گا کہ آزاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بھائی کو اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو بلکہ ساری دنیا اور اس کے خزانوں کو اپنے بجنے میں دے دیں لیکن کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائیں اللہ نے فرمایا کہ کلہ یہ ہو نہیں سکتا تو مجرم کہے گا اللہ میرے بدلے ساری دنیا کو پھیک جھنم کی آگ میری گردن چھوڑ دے میں ایک سوال اپنی ذات سے کروں آپ سب اپنی اپنی ذات سے کریں کیا جھل بلنے والا مجرم نہیں ہے کیا نماز سے چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے وہ نماز سے عمل جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی میرے آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی تو کیا نماز چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے کیا سوال خانے والا مجرم نہیں ہے اس کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوال کے ستر سے زیادہ بابیں سب سے ہلکہ درجہ سوال کا اپنی ماں کے ساتھ زینہ کرنے کے برابر ہے اور ایک روپیہ سوال کا پہتیس زینہ سے زیادہ سخت ہے سب سے بترین سوال مسلمان کی آبرو ریزی ہے مسلمان کے عزت پر کیچر اچھانا ہے تو کیا سوال خانے والا مجرم نہیں کیا اور اوپر بہتان گرازی کرنے والا مجرم نہیں کیا غیبت کرنے والا مجرم نہیں کیا گھانیاں دینے والا مجرم نہیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا میری امت آپس میں گھانی گلوچ کرنا اشتیار کرے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی بڑا سینے کا درد ہے ہماری نوجوان نسل کو کس کی نظر لگ گئی ارے کس کے طریقوں پر چھلنے والی بندی چلی جاری ہمیں تو خوبصورت سلام دیا گیا ہمیں تو خوبصورت سلام ملاقات کا ایک عنہ دیا گیا آج نوجوان کی ملاقات گالی سے ہوئیں گالیوں سے باعت ہو رہی ہے کیوں اللہ کی نظر میں ہم گر جائیں کیوں آپ نے آپ کو اللہ کی نظر سے ہم گرہ لیں یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے تو کیا گالی دینے والا مجرم نہیں ہے کیا بہتان درازی کرنے والا مجرم نہیں ہے کیا ماں باپ کو برا برا بولنے والا مجرم نہیں ہے کیا جس کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلگ گئے کیا وہ مجرم نہیں ہے حالانکہ اللہ کی رسول نے کتنا شراب سے اپنی امت کو ہوتا کتنا شراب سے اپنی امت کو منع کیا اور کتنا شراب سے اور نشے سے اپنی امت کو بچایا حدیث میں آتا ہے کہ نشا اور چیزوں میں سکر بڑے بڑے نفصانت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سکر سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں ہوتا موت پہ کلمہ یاد نہیں ہوتا تو شراب کے جام ہاتھ میں چھلک رہے ہیں یا کتنا گولی نوجوان اس سے عمل کر رہے ہیں نشے کی گولی اگر اس سے عمل کر رہے ہیں تو کیا نشے کی گولی اگر اس سے عمل کرنے والا مجرم نہیں ہے آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا شراب کا ڈیلر مجرم نہیں ہے کیا نشا اور گولیوں کا ڈیلر مجرم نہیں ہے دردک کی بات ہے اور انہیں تو واقعی امت کو بہت جگہ زیبہ کیا لیکن معاف کرنا اکثر جگہ امت نے امت کو زیبہ کر کے رکھ لیا مسلمان نے مسلمان کوئی زباہ کر کے رکھ لیا آج مسلمان بھی مشاور گلیوں کا ڈیلر بن کے بیٹا ہوا صاحب جو اپنی علماریاں پیسوں سے بھرنے کے لیے نبی کے عمد کے نوجوانوں کو نشے کی گندی لکنے جھوک دے اللہ کی قسم اس کے پیسے کے علماریاں اس کے علماریاں کے پسے اس کو قیامت کے میدان میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے اور اس کی نسل قل قیامت کے میدان میں اس کا ہی گربان پکڑے گی کیوں ہمیں ارام کی کمائیاں کھلائی تھی کیوں ہمیں گندی کمائیاں کھلائی تھی تو کیا نشاور گلیوں کا ڈیلر مجرم نہیں ہے کیا اپنی قدم کو اللہ کی نافرمانی قیدوں کی طرف چلانے والا مجرم نہیں ہے کیا سود خانے والا مجرم نہیں ہے کیا ماں باپ پر ظلموں کرنے والا مجرم نہیں ہے آج کتنے ماں باپ گروں میں سسد سسد کے زندگی گزار رہے ہیں کیا اولاد پوچھتی نہیں ہیں اولاد خیال نہیں کرتی اولاد خدمت نہیں کرتی حالانکہ ماں باپ نے اولاد کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا ماں باپ نے اولاد کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا اس سے بڑھ کر ایک عجیب بات جو آج سال ہمارے سینوں کو چھیل رہی ہے کتنی مسلمان بچیاں ماں باپ کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ چلی جا رہی میں ایک بڑی دردر سے ایک بات کہوں گا سارے مجمع کے سامنے کہ اللہ کے لیے ہم اپنی بچیوں کو سمانیں اللہ کے لیے ہم اپنے بچیوں کو سمانیں بچپن سے ان کی نگرانی فرمائیں بچپن سے ان کو دین سکھائیں اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں اپنی بچیوں کو چھپنا سکھائیں یہ بات کہنے میں کوئی میں آر محسوس نہیں کرتا کہ گلی گلی کے نکر پر گرندے بٹھے ہوئے ہیں اور بھیڑیے بٹھے ہوئے بچیوں کو شکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں کیسے دلدوز واقعات وہ نہ مہور ہیں کیسے بچیوں ماں باپ کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے گوھر میں بچی کو بچھایا جنہیں پیار دیا محبت دی اور کیسے کیسے ان کی خدمت کی اور کیسے ان کی تربیت کی اور ان کی تعلیم کی فکر کی آج جا کے اوروں کے ساتھ شادیاں نہ چاہ لیں آج ماں باپ کو چھوڑ دیا آج گھر والوں کو چھوڑ دیا سب سے بڑی بات اسلام کو چھوڑ کر اوروں کی طرف چلے گئی یہ کیسی تواہی کی بات ہے یہ کیسی بربادی کی بات ہے حسن زل اور چیز ہے اولاد کی تربیت کی فکر اور چیز ہے ٹھیک ہے آپ حسن زل رکھیں اپنے اولاد کے لئے بہت اچھا ہے ہم سب بسے زل رکھیں کہ واقعی میری بیٹی بہت نیٹ ہے بری متقی ہے لیکن اللہ کے واسے نگرانی فرمائیں اللہ کے واسے نگرانی فرمائیں اللہ کے واسے تربیت کی فکر فرمائیں اللہ کے واسے نظر رکھیں موبائل نے برباد کر کے رکھ دیا ہے موبائل نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے ایک دور پر لڑکے لڑکیوں کے لیے کوششیں کرتے تھے ان کے پیچھے چلتے تھے آج ایسا اس موبائل کی لانت میں ایسے برے دن دکھائیں ہیں آج بچیاں ایسی تباہی کے دہانے پر جاری کہ بچیاں لڑکوں کو شکار کرنے ہیں لڑکیاں لڑکوں کو شکار کرنے ہیں یہ ایک سلکتہ پہلو ہے بڑا درد و بڑا پہلو ہے لہذا ہم سب کو اس تعلق سے بہت تکر کرنا چاہئیں اپنی بچیوں پہ سمانے اپنی بچیوں پہ بتائیں کہ ناشنے والیاں تمہارے لئے ایڈیل نہیں ہیں گانے والیاں تمہارے لئے ایڈیل نہیں ہیں ایک تو سیریال کی مسیبت ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے موبائل کی لانت میں وہ ہماری بچیاں سیریال دیکھتے بیٹھی ہیں پاکستانی سیریال دیکھتے بیٹھی ہیں اوروں کی گندی زندگیاں دیکھتے بیٹھی ہیں آپ آپ معلوم کرئے کتنی طبائیاں اس کی وجہ سے آ رہی کتنی بربادیاں اس کی وجہ سے آ رہی اللہ کے لئے ہم اپنے بچیوں کو بتائیں یہ ناشنے والے تمہارے لئے ایڈیل نہیں یہ گانے والیاں تمہارے لئے نمونہ نہیں ارے تم تو حضرت فاطمہ کے پیچھے چلنے والی ہو تم تو حضرت امی جان عائشہ کے پیچھے چلنے والی ہو امی جان حضرت خدیجہ کے پیچھے چلنے والی ہو تم ان کی فاقیزہ زندگیاں دیکھو تم ان کے پیچھے چلو یا قیامت کے میدار میں تم نسنے والیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہو یا حضرت فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہو یا میجان عائشہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہو میرے پیارے بھائیوں ہم اپنی بچیوں کو سکھائیں تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کیا موبائل میں ننگے فلموں کا دیکھنے والا مجرم نہیں ہے کیا اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی کے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کی راہ پر جا رہے ہیں جو بے پردہ ہو رہے ہیں جنہیں اللہ پاک نے پردے کے ذریعے سے عزت دی جنہیں اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے سے مقام دیا کیا وہ بچیاں مجرم نہیں ہیں جو ناشرے والیوں کو زندگی کا ایڈیل بنا جائیں کیا وہ نوجوان مجرم نہیں ہیں جو ناشرے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائیں میرے پیارے بھائیوں آج توبہ کی ضرورت ہے آج لاتنے کی ضرورت ہے قیامت کے میدان میں مجرم کہے گا اللہ میرے بدلے ساری دنیا کو پھیک دے جانم میں بس میری گردن چھوڑ دے کہا جائے گا نہیں اب نہیں ہو سکتا آج تو مجرم کی گردن اللہ کی بھرگاہ میں نہ پی جائے گی پیارے بھائیوں حالات بڑے سنگین ہیں آسمان و زمین کی تیور بدل چکے ہیں اور سمندر کے پانیوں کی تیور بدل چکے ہیں آج ضرورت ہماری اپنی قبعہ کی ہے آج ضرورت ہمارے اپنے رجوع اللہ کی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آنے کی ہے دنیا کہتی ہے آگے چلو آگے جا جا کر تو ہم تو بڑے طبائیوں کا شکار ہو گئے ناشتے والوں کے گندے لائے پسائے دیکھ دیکھ کر ہم تو بڑی طبائیوں کا شکار ہو گئے ہمیں اب آگے نہیں چلنا ہمیں اب آگے نہیں چلنا ہمیں اور پیشے لوٹنا ہے ہمیں اور پیشے لوٹنا ہے یہاں تک کیا اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لانا ہے پھر اللہ تعالیٰ کام بنا کے دکھا دے گا اللہ حالات سے نکال کے دکھا دے گا لہذا حالات سنگین ہیں اِن سنگین حالات میں ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں نا امید بھی نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو جائیں اللہ کی قدرت سے چھیئے کہ ہم پر ظلم ہو رہے ہو رہے ہیں ہم رجوعی اللہ کریں ہم اللہ کے درق کی طرف آ جائیں اللہ کے قسم ہمارا اللہ واللہ ہے جو فیرون کی گود میں موسیٰ قلیم اللہ کو پاننا جانتا ہے جو بڑکتی آب میں خلیر اللہ کو ذلہ کی دینا جانتا ہے جو تلتی چھوڑے کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے اور مکڑی کے جاروں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتا ہے ہم لا اٹھائیں ہم لا اٹھائیں ہم واپس ہو جائیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کوتے آپ کے بندہ نواز میں ہم اللہ اس کے رسول کے در کی طرف رجوع کرنے وہ تو بڑے کریم رحمت کی بانے سہلا کر بیٹھے ہوئے کوئی آج ہے تو معاف کرنے تیار کوئی آج ہے تو در گزر کرنے تیار ارے اس کی رحمت تو مقبرت کے لیے بانے تلاش شرطی ہے کوئی ایک بات ہو گئی نواز دیا موسیٰ علیم اللہ نے کہا تھا کہا اللہ میں تیرے نافرمان بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے پتھا دیا جا کر اس کو دیکھا تو بڑا گناہوں والی زندگی اس کی تھی اللہ کی پناہ چاہیے واپس آئے کچھ دن بعد کہا اللہ اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں اس سے آپ سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں کہا کہ جو بنا جدہ ایک شخص ہے ہم اسے بڑا پیار کرتے ہیں جا کر دیکھا تو حیرانگی کی حیرانگی کی حد نہ رہی کہا اللہ تعالی یہ کیا چکر ہے جب کہا کہ سب سے زیادہ نفرت کس سے تو اس کے ہی پاس بھیجا اور کہا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے تو اسی کے پاس بھیجا یہ ماجرہ کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تھا تو ایسے ہی لیکن کر رات کی بچ ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جا رہا تھا رات میں آسمان پر ستارہ بھی تھے اور چاند بھی تھا ایک چھوٹے بچے کے خیالات کی دنیا میں کچھ سوال پیدا ہوئے اس نے کہا کہ ابا ستاروں سے بڑا کوئی ہے تو اس نے کہا کہاں بیٹا ستاروں سے بڑا چاند ہے دیکھو چاند کتنا بڑا کعبہ چاند سے بڑا کوئی ہے کہا کہاں بیٹا چاند سے بڑا سورج ہوتا ہے دیکھو جب دن میں سورج نکلتا تو کیسا بڑا ہوتا ہے کعبہ سورج سے بڑا بھی کوئی ہے تو اس نے کہا کہاں بیٹا سورج سے بڑا آسمان ہے دیکھو کتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا کعبہ آسمان سے بڑا بھی کوئی ہے کہا کہ ہاں بیٹا آسمان سے بڑا میرے اللہ کا عرش ہے کہا ابا اللہ کے عرشے سے بڑا بھی کوئی ہے تو اس نے بڑی ندامت سے کہا کہتے ہیں احساس عمل کی چھینگاری جس جن میں فروزوں ہوتی ہے اس لکتہ تو بس سمہی رہا ہے اس آنکھ کیا سمہتی ہیں اس نے بڑی ندامت سے کہا کہاں بیٹا تیرے ابا کے گناہ اللہ کے عرشے سے زیادہ بڑھے بچے کو کیا بڑا گناہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ ابا آپ کے گناہوں سے بڑا کوئی ہے کہ نہیں ہے تو اس نے بڑی امی سے کہا کہ ہاں بیٹا میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑھے بھی اللہ کو اپنے انشاء فرمائے کہ موسیٰ جو اپنے گناہوں کو عرشے سے بڑا سمجھتا ہو اور ہماری رحمت کو اس سے بھی بڑا سمجھتا ہو ہم اس سے اپنا مقرب بندہ کیوں نہ بنائیں ہم نے سارے معاف کر کے اس سے اپنا مقرب بندہ بنا لیا جو معاف کرنے پڑا ایسے نواز دے وہ بتاؤ تو صحیح ہماری توبہ پر ہمیں کیسے نواز دے گا ہمارے ساتھ و نبی کی حصت ہے ہمارے ساتھ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں لہٰذا ہم سب کے لیے پیغام ہیں کہ اللہ سے صحبہ اس سے خواہ کرنے والے بنیں اللہ کے دین کر آنے والے بنیں اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے بنیں اور اگلا قدم یہ ہو کہ اپنی پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیں میں ڈھال دیں کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفی بن جائیں اسی زندگی کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا ہے اس کے لیے آج کے دور میں تین کام کے بگر ہمارا کام نہیں بننا ہم نیت کریں انشاءاللہ ان کا موقع اپنی زندگی میں جزا دیں گے یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے بڑا گمرائیوں کا دور ہے اللہ کے لیے علماء امت سے جڑ کر زندگی گزاریں علماء کی نگرانی میں زندگی گزاریں وقع کا دور ہو اور ڈکٹر سے آدمی دور ہو جائے تو ہلاکت کا چانس ہے اور جب فتنوں کا دور ہو گمرائیوں اور خرافات کا اور گفلتوں کا دور ہو ایسے دور میں علماء سے دور نہیں یہ سان کو ہلاکت اور بربادی تک پہنچا سکتی ہے لہذا علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں ایک ایک بات علماء سے پہنچیں شادی بیا علماء موت